موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا مذبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہی ہے اللہ تعالی نے کہا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان پر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبردار ہے مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کے کریں اللہ تعالی سے نہیں چھپا سکتا اگر آپ بند کمرے میں ہیں بند رم میں اکیلے آپ اگر گناہ کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو یاد رکھی اللہ تعالی آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے حاضر کرے گا یعنی اس کی جزا دے گا اگر اچھے عمل آپ نے کیے ہیں تو اللہ تعالی اچھے جزا دے گا اچھا بدلہ دے گا اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالی برے اعمال کا برا انجام آپ کو دے گا اس کی سزا دے گا لہذا کتنا ہی چھپ کر کے عمل کیوں نہ کریں اللہ تعالی اسے ضرور دیکھ رہا ہے اور اس میں رائے کے دانی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بہت الکا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جس کا وزن محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ترازو میں وہ پڑھلے کو جھکا سکتا ہے لہذا اس سے بھی باریک اس سے بھی ہلکی چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ازان کے بعد کی دعا کیا ہمیں ازان کے بعد پڑھنا ہے کیا سنت ہے اللہ کے نبی کونسی دعا پڑھا کرتے تھے آپ نے کونسی دعا ہمیں سکھائی حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تم محزن کی آواز سنو تو بالکل ایسا ہی کہو جیسے محزن کہتا ہے پھر تم مجھ پر درود بھیجو جانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اس کے بعد آپ نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے یہ پوری دعا ہے سب سے پہلے آزان ہو رہی ہے تو آزان کا جس طرح سے محزن کلمات کہتا ہے اس طرح سے کلمات کہہ کر کہ اس کا جواب دینا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے ہمارے ہاں لوگ بدعاتے کرتے ہیں درود آزان کے بعد پڑھنا حدیث سے ثابت ہے لوگ آزان سے پہلے پڑھتے ہیں مائک میں پہلے درود پڑھیں گے پھر آزان دیں گے اس کے بعد درود نہیں پڑھتے ہیں تو درود پہلے آپ آزان کا جواب دے لیں پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور یاد رکھی یہ دعا اتنی ہی ہیں بس اتنی دعا پڑھنی ہے اس کے بعد لوگ انکا لا تخلیف المعات کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا حلت له شفاعت یوم القیامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی قیامت کے دن ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا جب انسان کے اندر سے خوف الہی ختم ہو جائے تو وہ اپنی طاقت کا اپنی قوت کا غلط استعمال کرتا ہے لوگوں پر ظلم کرنے کے لئے ان کا مال لوٹنے کے لئے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لئے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئن بغیر حقی خصیف بیہ یوم القیامت الى سبع اردین کہ جس نے کسی کی زمین نہق ہڑپ لی تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا اللہ اکبر کتنی بڑی سزا دوسری حدیث سنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت کے برابر بھی زمین ظالمانہ چھین لی اللہ تعالیٰ سات زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنائے گا قیامت کے دن اللہ حبیر کتنی بڑی سزا ہے کسی کی زمین نہق قبضہ کر لینا کسی کی جگہ ہڑپ لینا عام طور سے لوگ یہ سے بھی کرتے ہیں یہاں پر ایک آپ کی زمین ہے اس کے بازوں میں کسی اور کی زمین ہے آپ تھوڑی تھوڑی باؤنڈری بڑھاتے جاتے ہو تھوڑی تھوڑی باؤنڈری بڑھاتے جاتے ہو اپنے نشانات کو آگے بڑھاتے جاتے ہو یہ حرام ہیں عام طور سے لوگ راستوں میں کرتے ہیں گھر بنا ہے روڈ کے اوپر اب وہ روڈ جب گھر بناتے جائیں گے تو ہر بار وہ روڈ کو اندر لیتے جائیں گے اپنے گھر کے اندر حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کا نشان بدل دے تو ناظرین یاد رکھئے کسی کی زمین ہڑپنا یہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں